ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان مگر یہاں تو ویسٹرن ڈیموکرسی ہے سر آپ سے سوال ہے کہ اسلامی ڈیموکرسی کیسے ہوتی ہے پاکستان میں اس کا نفاظ کیسے ممکن ہے بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا میں فلصب آپ کو بیان کرتا ہوں وہ گنجائش نہیں ہے پروگرام میں ظاہر ہے میں لیکچر تو نہیں دیرہا میں تو ایک بیسک اور آپ جہاں ذہن بچوں کے لیے ایک انٹی کا بھی ہوتا ہے جمہوریت ہمارے ہم یہ ہے بیعت اس کا ایک اصول ہے کہ جب لوگ خود آپ کو نومنیٹ کرنے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہیں تو آپ اقتدار سنبھا دیں بیڑا غرق اس وقت ہوا اور کسا ہی ختم ہو گیا کہ انہوں نے بیعت بعد ملی پہلے تلوار اٹھائی تلوار کے نتیجے میں بیعت لی تریورس ہو گیا سارا کچھ ہے یہ حضرت امیر معاملہ کے جس کا بیانت نتیجہ علمناک نتیجہ شرمناک نتیجہ تربلہ کی صورت پر سامنے آیا اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے اقتدار کا کہ جو شخص خود کو کسی عہدے یا منصب کے لیے پیش کرے وہ اس عہدے یا منصب کے لیے بکترین آدمی ہے اس کا اقتلاق سیاسی اقتدار پہ ہے پروفیشنلز پہ نہیں ڈاکٹر پہ نہیں انجنئر پہ نہیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ پہ نہیں اب میری بات سمجھ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے پروفیشنلز ہیں کوالیفائیڈ ہیں ان کے پاس ڈگریز ہیں یہ سیٹیپکیٹس ہیں ان پہ نہیں اقتلاق ہوگا سیاسی جو عدہ ہے اس کے لیے وہ بدترین آدمی ہے جو خود اور ویسٹرن ڈموکرسی کیا ہے یہ صرف لانت یہاں تو خیر اور طریقے سے ہے یہاں تو خیر انتہا ہے وہاں بے تہاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا امریکن ڈموکرسی کے بارے میں کہ وہ ان کا ان کے جو دو حریف ہوتے ہیں صدارتی الیکشن میں ایک کوکا کولا کا ہوتا ہے ایک پیپسی کولا کا ہوتا ہے مطلب یہ کہ لوبیز ہیں ایک پارٹی تو سپورٹ کر رہے ہیں ڈموکرس کو تو کوئی ریپوبلکنز کو پاکستان میں تو انتہا ہے یہاں ذات بھی بکتی ہے برادری بھی بکتی ہے بدماشی بھی بکتی ہے بھیق بھی یہ جو پیسے دے کے ووٹ خریدتے ہیں ان کو بھیقی دیتے ہیں نا جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جلسوں میں لوگ انسان نہیں ناچ رہے ہوتے ہیں یہ کیمے والے نان ناچ رہے ہیں کسی کو کوئی بیٹے کی کوئی نوکری چاہیے کسی کو اس طرح کی چھوٹی موٹی فیور یا پروٹیکشن چاہیے تو وہ پھر اپنے آپ کو بریکٹ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی کانٹوٹے کے ساتھ بدماش کے ساتھ پاکستان کی ڈموکرسی اچھا ویسٹرن ڈموکرسی بھی ہو سرپیر ہو اس کا تو ٹھیک ہے جس آدمی کو ٹریفک سگنل کی تمیز نہیں ہے اس سے آپ رائے لے رہے ہیں ڈموکرسی کی ماں ہے انگلینڈ اس کے بارے میں ذرا کبھی پڑھ کے دیکھو کل کی بات ہے جب عورت کو اجازت ملی ووٹ کی یہ ایک فیز ڈاوٹ پلان تھا یہاں سرپیر ہی کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑیں آخری بات آپ کی کہ اسلام میں ڈموکرسی کیسی ہو اور پاکستان میں اس کا نفاظ کیسے ممکن ہے پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام کا اس کا نفاظ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ کسی مسلمان سیہ سردان کے یہ وارے میں نے یہ نیلا محمد علی ہے مجھے حیرت تھوڑی ہوئی اوریجنلی لاہور سے ہیں لیکن آج کل یہ سومالیا میں ہوتی ہیں this is the first time کہ سومالیا سے کسی نے رابطہ کیا وہ کہتی ہیں جی کہ میں آپ سے افغان معاملے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تو پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کو بطور برادر اسلامی ملک لیا سمجھانا لیکن طالبان کہانے کے بعد ہمیں وہی پرانی پالیسی نظر آ رہی ہیں کچھ دن پہلے پاک فوج کو سرد پہ بار لگانے سے روک دیا اور کہا ہم یہ ساری بار اتار دیں گے یہ بیان طالبان کے چیف سیکیورٹی انٹریجنس میں دیا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے لیکن ہم شروع دن سے ایک ہاتھ سے تالیاں بجاتے آ رہے ہیں کیا یہ ہماری مجبوری ہے یہ پالیسی انیلا بیمی یہ نہ مجبوری ہے نہ پالیسی ہم اس طرح کی باتوں کے بادشاہ اور عادی ہیں یہ ہمارا روٹین بزنس ہے کوئی شے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو تضادات سے بھرپور نظر آئے گی آپ مثلا پاکستان کی آپ کا سیلوری سٹرکچر دیکھیں ایسا جو اپنی تنخواہ میں ایک ہفتہ زندہ نہیں جائے سکتا دو بچے نہیں پڑھا سکتا ایسا جو کچھوڑیں پٹواری تین تین بیویاں رکھتے ہیں وہ اپنی جائز تنخواہ میں میرا خیال ہے دو دن نہیں گزار سکتا اچھا اب آپ چلو در ہائر گریڈز کی طرف گریڈ ایٹین آن ورڈز ان کے پیکج ساری دنیا جانتی ہیں یہ کیسے زندہ ہیں میں نہیں جانتا سو یہ سٹیٹ ہے جو ان کو گن پوائنٹ پر کرتی ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد پرس جو طبقہ ہے اس نے یہ نظام اس طرح وضع کیا ہے کہ ہر آدمی حرام خوری رشوت بدکاری میں مجبور ہو جائے کیونکہ اگر وہ لاکھوں کروڑوں میں کھائے گا تو پھر یہ ان کے پاس جواز ہوگا اربوں کھربوں ڈالرز میں کھانے کا اس کے علاوہ مجیدوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور اچھا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ طالبان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے مار مار کے امریکہ کو یورپینز کو ویسٹ کو بھگا بیا انہی سے بھیق مانگ رہے ہیں انہی سے مدد مانگ رہے ہیں یہ وہ گداغر ہیں بنیادی طور پر ہم سب منٹیلٹی یہ ہیں وہ گداغر ہیں جنہوں نے اپنے کشکول جو ہے اپنے قاسے بھیق مانگنے کے برطن وہ لٹکیوں کے ساتھ باندیں ہوئے ہیں ننگی کونٹیڈکشن ہے لیکن آئی ڈانٹ نو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بڑھتے مارتے ہیں پھدکتے ہیں دولتیاں جھاڑتے ہیں حقائق پہ نظر نہیں ہے پریکٹیکلی میں آپ اس پہ تھوڑا تھا غور کرلو اس میں کوئی عقل والی بات نہیں ہے پورے عالم اسلام میں ایک ملک ایسا نہیں جو صحیح معنی میں سوبرن سٹیٹ جیسے کہا جا سکے یہاں ممکن ہے کوئی آدمی مجھے ایران کے مثال لیں تو کچھ بھی نہیں وزڈم ہے پرانی وزڈم ہے تقریباً دو تین زبانوں میں اس کے محابرے موجود ہیں کہ کمزور کا غصہ ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے تو اگر ایک exception ہے ایران پریکٹیکلی صورتحال اللہ نہ کرے کبھی واقعی بگڑ گئی تو نتیجہ جا نکلے گا آپ صدام حسین کی بڑھکیں کبھی یاد کر کے دیکھیں اور پھر اس کی پھانسی کا منظر ریکوال کریں موسیقی